دنیا کے اندر ڈیفنس ٹریڈ کے حوالے سے ڈیفنس خرید و فروخ کے حوالے سے جانا مانا جاتے ہیں اور اپنے کنٹینیوز آرسنلز کو انکریز کر رہے ہیں بھارت نے اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بڑھا لیا ہے بزاری بات ہے یہ ایک پاکستان کے لیے پریشانی ہے یعنی کہ اگر اگر ایٹ واس باوٹ 5.93 لیکھ کروڑ نو ایٹس اس 6.2 لیکھ کروڑ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں سب سے کیا باولے ہوئے ہیں کہ جی انڈیا کا بجٹ آگیا ہے انڈیا کا بجٹ آگیا ہے انڈیا نے پتہ ہے آپ کو ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا پاکستان پندرہ آرکھ ڈالر پاکستان ایفوس سنگین الزمات تھے کرپشن کے نیپٹیزم کے غلط انویسمنٹس کے تو بھارت کا بجٹ آیا ہوگا کل اور بجٹ آنے کے بعد میں جو باتیں ہو رہی ہیں پاکستانی میڈیا میں اس کی متعلق بات کرنے والے ہیں حالانکہ ہمارا جو چینل ہے چینل ہمیشہ پاکستان کی جو ریاکشنز رہتی ہیں ہمارے انڈیا کے لیے ہمارے بھارت کے لیے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم کمنٹ اور ریاکشن کرتے ہیں تو اس ویڈیو بھی بہی ہونے والا ہے تو بھارت کا جو بجٹ آیا ہوا ہے تو اس کے متعلق پاکستانی میڈیا میں کچھ باتیں چل جئے وہی پہ ایک پترکار ہے پاکستان کی مزیز آرزو کاز میں تو انہوں نے کافی بڑی آر طریقے سے ایک بجٹ کا ایکسپلیمیشن دیا ہے جو ڈیفنس کے رگارڈنگ ہے ٹوٹل ویسی تو بجٹ بھارت کا 575 بلینڈ ڈالر سے اتنا پیسہ تو شاید ہی پاکستانوں نے کبھی دیکھے سوچے یا فرم کے سامنے میں بھی آیا ہوگا ساتھے ساتھ اس کے بھی رگارڈنگ نے اتنے اچھے سے روست کیا ہے اتنے صحیحے سے روست کیا ہے پاکستان کو کہ شاید پاکستانوں نے خود بھی یہ ویڈیو دیکھ کے خود کو پرسیں گے اور خود کو شاید سوچے گے کہ یہ اتنا پیسہ بھارت کے پاس میں کہاں سے ہے حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان کی کل آباد جتنی ہے اس سے بھی زیادہ تو خیالی مسلمان کے آبادی ہمارے بھارت میں ہیں تو وہ متعلق جتنا بھی بجٹ ہم نے پیش کیا ہے وہ بجٹ ہونا بنتا ہے اتنا پیسہ تو لگے گا ہی اور ساتھے ساتھ جو اس کی ٹیکنکلیٹیز ہیں اس میں تو ہم خیر نہیں جائیں گے کیونکہ اس کے لئے کوئی اکانومیسٹی ہونے بہتا ہے ہمیں کہتا ہے اکانومیسٹ کا پتا نہیں ہے بٹ جو باتیں آرزو کازمی جی نے کی ہے اس پر انہوں نے پاکستان اور چائنہ تو انہوں کو اس طریقے سے وہاں پر روست کیا ہوا ہے کہ سنتے ہی بڑا مازا آلے گا آپ کو ویڈیو نولیج یا فیل انفرومیشن زیادہ ایک مزا کیا طور پر ایک روست ویڈیو کی طور پر آپ اسے لے سکتے ہیں آپ کو بہت مزا آلے گا جو آرزو کازمی جی ہے انہوں نے اتنے صلیقے سے اتنے صحیح طریقے سے وہاں پر روست کیا ہے اور ہلکے پھول کے اندر میں کچھ ایسے باتیں بھی انہوں نے کہی ہے جو شاید بہت سوچنے میں مجبور کر دے گی آپ کو کہیں نہ کہیں اور آپ کو مزا آلے گا ویڈیو دیکھنے میں پھر بھائی اپنے سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آلے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کرنا مت بولنا اور ہاں بیل آئیکن کو دعوانا مت بولنا سوڑا آپ کو ویڈیو کی نوکٹیفیکشن ہمیں سمجھ میں ملتی رہا تو ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو کا مزا لیتے ہیں ویڈیو پورا دیکھنا آپ کو بہت مزا آئے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں جائے گا جی ہاں اور نرملا سیتا رمن جو کہ فائننس وینسٹر ہیں انہوں نے یہ بجٹ بتایا اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ پاکستان ہی دنے باولے کیوں ہوئے جا رہے ہیں انڈین بجٹ کے اوپر یعنی جس کو دیکھو بیٹھ کے انڈین بجٹ پر اپنا جو ہے نا وہ گیان دیے جا رہا ہے اور مزید کی بات یہ کہ ہمارا اور انڈیا کے بجٹ کا کوئی کمپیاریزن بیسے بھی نہیں بنتا اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے نہیں کہ ہم آئے میں فور ورلڈ بینک اور کہاں کہاں سے مانگتے رہتے ہیں وہ وہ ایشو ہی نہیں ہے پاکستان ظاہر ہے کہ جتنے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں جتنے مسلم یا نون مسلم جتنے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اس سے زیادہ آبادی تو مسلمانوں کی ہندوستان میں رہتی ہے تو آپ ایک ایریا وائز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کتنا بڑا ہے تو ظاہر اس کا پھر بجٹ بھی بڑا ہوگا نا بھارت جو ہے وہ اس وقت دنیا کی فورت نمبر پر اکانومی ان کی چل رہی ہے اور ہمارا کوئی نمبر ہی کوئی نہیں ہے تو ہمیں مطلب سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں سنی صبح سے کیا باولے ہوئے ہیں کہ جی انڈیا کا بجٹ آگیا انڈیا کا بجٹ آگیا انڈیا نے پتہ ہے آپ کو دیفنس بجٹ بڑھا دیا چائنہ کے لیے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ویسے ٹھیک ہے آپ کا بجٹ ہے آپ کی مرضی آپ لوگوں کو مطلب انڈیاں کو کہہ رہی ہوں جو مرضی آپ کریں اپنے بجٹ کے ساتھ جس چیز کے مرضی آپ پرائز بڑھا ہے جس کی مرضی کم کریں یہ ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا ہے اور ہمارے کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ یہ ڈیفنس بجٹ چائنہ کے لیے بڑھایا گیا ہے اب چائنہ کے لیے کیوں بڑھایا گیا ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں چائنہ میں تو آپ لوگ لڑتے بھی نہیں ہیں چائنہ میں تو آپ لوگ جیسے کہتے گولیوں بھی نہیں چلاتے مکے لاتے اور چپیڑے لگتی ہیں آپ لوگ جاتے ہیں بورڈر پہ آپ نے یہ ہی تیہ کر کے رکھا ہوئے کہ آپ نے گولی نہیں چلانی ہے اور آپ نے چائنیز کو صرف چپیڑ پہ چپیڑ چپیڑ پہ چپیڑ لگانی ہے اسے چار پچھ ہماری طرف سے بھی لگا دیئے سی پیک پہ کام نہیں کرے نا ٹھیک سے اس لیے ہم تو مار نہیں سکتے آپ کو بتا ہے ہماری تو مجبوری ہے ہم نے تو ان سے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ لوگوں نے ڈیفنس برجٹ جو بڑھایا ہے وہ بہت سے ہمارے ساتھی کہہ رہے کہ وہ آپ نے چائنیز کے لیے بڑھایا ہے تو چائنیز کے اور آپ کے بیچ میں تو کبھی جنگ ہوتی کوئی نہیں ہے آپ لوگ تو وہی جیسے میں نے کان اکل آتے گھوسے چپیڑ پہ چپیڑ آپ لوگ اس طرح سے لڑتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ڈیفنس برجٹ میں جو آپ نے ڈیفنس برجٹ بڑھا ہے وہ چائنیز کے لیے کیوں ہے اس لیے کہ سکسٹی نینٹین سکسٹی ٹو کے بعد سے آپ لوگوں کی کوئی ایسی لمبی چوڑی کوئی لڑائی جگڑا ہوا نہیں ہے اور جو بورڈر وورڈر پہ تھوڑا بہت ہوا ہے بعد میں یعنی لڈاک پہ اور کئی جگہ پہ تو وہ تو زیادت ہے جس ہمینے کا چپیڑ اوپڑ کر کے فری میں کام ہو جاتا ہے تو یہ کہنا کہ جی چائنہ کے لیے بڑھایا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس لیے کہ مجھے تو فیوچر میں بھی کوئی خاص بڑی لڑائی ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی تو چائنہ اور آپ آپس میں یعنی چائنہ اور بھارت آپس میں بات کرنے لگیں چائنہ اور بھارت آپس میں ٹرمز کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ آپس میں ٹریٹ بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں ہمیں تو آپ بتاہ ترہ ترہ کہ ہمارے اوپر ہم معصوم لوگوں پر دیکھیں کتنی معصومیاں ٹپکتی ہیں ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹررزم کر رہے ہیں حالیٰ کہ ہم تو خود شکار ہیں ٹررزم کا یہ تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسے سے لوگ بھی کہتے ہیں جو بڑے کابل انٹلیکچول سمجھے جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو خود ٹررزم کا شکار ہیں ہم بکٹم ہیں تو ہم کہاں سے کر دیں گے خیرہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ چینے کے ساتھ آپ ٹریٹ بھی کر رہے ہیں چینے کے ساتھ آپ باتچیت بھی کر رہے ہیں اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کے اور ٹرمز بہتر ہو جائیں تو پھر ڈیفینس بجٹ پہ اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت اور اگر لگائے یہ تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ چینے کے لیے سیدھے سیدھے بولیے نا ہم تو صاف کہتے ہیں ہم ڈیفینس بجٹ اپنا بڑھاتے ہیں اور ہمیں بھارت سے خطر ہے ہمیں لگتا ہے بھارت ہمیں کھا جائے گا ہمیں لگتا ہے وہ کشمیر ہم سے لے لے گا ہمیں لگتا ہے ہر وقت بھارت ہم پہ نظریں لگا کے بیٹھا ہے ایسا کہتے ہیں ایسے ہمارے بڑے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا